مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوثِ عظم کا صورت فریاد رس غوثِ عظم ابھی اللہ تعالیٰ نہ فرما دے جو کوئی مصیبت میں مجھے پڑھارے مجھ سے مدد چاہے میں اس کی مصیبت کو دوسرے دھول فرماؤں گا امم یجیب المتر رائدہ دا سورہ نمل آیت نمبر سکسی ٹو سورتا ہوں تو کون ہے جو اس طرح میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے وَيَكْشِبُ السُوبُ اور اسے اس کی تغلیف کو دور کر دیتا ہے وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَالْ عَرْبْ اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے آئلہم معللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جس کی ایکوالٹیز ہوں عَلِيْلَمْ مَعْتَذَدْتَ كَرُونَ بہت کم ہی تم نصیبت حاصل کرتے ہو یعنی اللہ کے سوا کسی اور حسنی کے بارے میں یقیدہ رکھنا کہ وہ بھی مشکل پرشانی دور کر سکتا ہے بولا کہ اسے خدا مان ہے اور یہ کس context میں بات ہو رہی ہے دعا کی connection ایک ظاہر یہ اسباب ہے وہ آپ کافر سے بھی لے کوئی فرق نہیں ہو تو سامنے آپ کے وجود ہیں میں نے کہا تو مجھے پانی پلا دو ٹھیک ہے لیکن یہ بیٹھے میں مغداد شریف میں یا اجمیل شریف میں یا نجف شریف میں اور میں کہ مجھے پانی پلا دو یا کبر کے اندر ہو یا باہر ہو دون اس وقتوں میں نہیں بلا سکتے وہی بات وہی جملہ جی روٹی امی سے مانتے ہیں تو سر امی سے ہی مانتے ہیں نا ماری ہوئی امی سے تو نہیں زندہ جو سامنے موجود ہے نہیں جو شہید بھی زندہ ہے سر شہید زندہ ہے نا جب جعفر تیار شہید ہوئے غزبہ موتا میں تو ان کی بیری اسمہ بنت عمیز نے ابو بکر صدیق سے شادی کیوں کر لی جس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے فوت ہونے کے بعد مولا عدی سے اسمہ بنت عمیز نے شادی کیوں کر لی بتائے نا وہ زندگی ہو رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے تو سر چلو بھی پریکٹیکلی چیک کر لیتے ہیں کہڑے باپے دے مزارتے کہڑے دے مزارتے کھڑنا جے اسی انہیں کہہ رہا ہے اندروں پانی پلا دے جے انہیں پانی پلا دیتا اچھا تو انہوں نے پلا بھی دے منہوں نے پلا دے تو انہوں نے شیطان کی انسانی شگل نہیں پلا دے تو اڈیمان پکا ہو جائے ہاں منہوں نے پلا دے گا میں لہ حولہ و لہ قوتہ اللہ بلہ تالی چیک مارے گا تو جناب گلیٹ ہو جائے گا تو انہوں نے پلا بھی دے اسے نہیں اللہ حولہ و لہ قوتہ اللہ بلہ تا وظیفہ ذہن میں رکھتا ہے اللہ کا نیک بندہ یہ سن کے نہیں باتھا آپ دس طرح پڑھیں میں نہیں باتھا پڑھو لیکن اگر شیطان ہوگا جن ہوگا چیک بھی کرنے ہوگا انہوں نے باوے چیک کرو کبر کو دیکھ لکھتا انہوں نے پلاڑ پانی پھر منہ گئے ہاں یہ کوئی کر سکتا ہے بھئی بارش کون برساتا ہے ڈیوٹی کس کی ہے فرشنوں تو بارش کس سے مانگی جاتی ہے فرشنوں سے یا اللہ سے اور جن کے ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں ان سے بھی آپ مانگیں گے نا تو آپ موش نہیں اور میں آپ کو بہت بڑی بات کر رہا ہوں اسی پر اندرور کرتا ہوں اس وقت اس پلانٹ ارث پہ یا اس یونیورس کے اس حصے میں ہماری یہ جو سولر سسٹر اگر مشکل کشاہ دیکھا جائے نا کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ کوئی جن اتنا بڑا مشکل کشاہ نہیں ہے جتنا بڑا مشکل کشاہ سورج ہے فرشتوں کے تو ڈیوٹی ہے نا ایک تو زیادہ ڈیوٹی نہیں نماندے سورج کا کہہ رہا ہے سنے گا سورج کی تپیش سے سمندروں کا پانی ایوپریٹ ہوتا ہے سورج کی وجہ سے دنیا پہ ہوایں چلتی ہیں وہ ہوایں اس پانی کو گلیشیز کی فارم میں سٹور کرتی ہیں جا کے پہاڑوں کے اوپر بارش برستی ہیں اسی سورج کی روشنی سے اس کی تپیش کی وجہ سے وہ گلیشیر پگلتے ہیں اور وہاں سے دریاء چلتے ہیں جس سے پوری دنیا کا نظام چال رہا ہے پانی ختم ہو جا دنیا ختم کوئی کھیتی نہیں اگا سکتے ہیں وہ دریاء زمین کے نیچے بھی چلتے ہیں زمین کے اوپر اور اسی سورج کی روشنی سے فوٹو سنتزیز کے ذریعے جتنے بھی آپ کے نباتات ہیں پلانٹس ہیں وہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں پانی بھی سورج کی رہا سے انتوں مل رہا ہے زمین سے اور پتوں میں جو ان کی پوری خوراک تیار ہو رہی ہے وہ بھی سورج کی روشنی کے بدا سے سورج سے بڑھا کر کوئی مشکل کشا کسی کو پتا ہے نا مخلوقات میں مجھے بتا دے کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی پیغمد کوئی بابا اپنی زندگی میں یا زندگی کے بعد یعنی جس وقت وہ کر بھی سکتا تھا کوئی مدد اس وقت بھی سورج جتنا کوئی مشکل کشا نہیں تو آج تک ہم نے کہا آل مدد یا سورج نظر کرم فرمائیے تھوڑی دیر کے لیے بادلوں میں چھپ جائیے گرمی لگ رہی ہے آل مدد یا سورج مشکل کشا مدد فرمائیے تھنڈ بہت ہو گئی ہے اور باہر تشریف لے آئیے بادلوں سے اپنا گھنگٹ اٹھا دیجئے سر اگر سورج نو نہیں پکار سکتے تو بابیت شاہی کوئی نہیں